صدارتی تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی خوبصورت اداکارہ مہوش آیات ایک مرتبہ پھر تنازع قزد میں آگئی ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ معروف اداکار مصنف پروڈیوسر اور ہدایتکار شمون عباسی نے اب یہ بیان داغ دیا ہے کہ مہوش آیات کو آلہ ترین سیول اوارڈ میں سے ایک تمغہ امتیاز اپنی اداکاری کی وجہ سے نہیں ملا۔ خیال رہے کہ مہوش آیات کو حکومت پاکستان نے سن 2019 میں تمغہ امتیاز کے اوارڈ سے نوازا تھا جو کہ مختلف شخصیات کو ان کی خدمات پر دیا جاتا ہے۔ تب یہ الزام لگایا گیا تھا کہ مہوش آیات کو تمغہ امتیاز ان کے سرپرست اور دوست میاں یوسف صلاح الدین نے وزیراعظم عمران خان سے سفارش کر کے دلوایا۔ اداکارہ کو تمغہ امتیاز جی جانے پر شمون عباسی سے پہلے بھی کئی لوگوں نے متنازے باتیں کی تھی جن پر مہوش نے انہیں قرارہ جواب بھی دیا تھا۔ شمون عباسی نے حال ہی میں وہ والا شو شو میں مہوش آیات کو تمغہ امتیاز جی جانے سمیت دیگر مسائل پر کھل کر باتیں کی اور سابق اہلیہ ہمیمہ ملک اور جویریہ عباسی سمیت بہن انوشی عباسی اور اداکارہ انزیل عباسی سے متعلق بھی باتیں کی۔ شمون نے اس موقع پر یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے نہ صرف نیلہ منیر بلکہ ہمایوں سعید کو بھی شو بیز میں متعارف کروایا۔ شمون نے کہا کہ ہمایوں سعید ان کے ساتھ ٹیلی فلموں میں کام کرنے کے بعد ہی مشہور ہوئے اور اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم اب وہ بہت آگے نکل چکے ہیں لیکن انہیں اوپر پہنچنے کے بعد نیچے بھی دیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کریں جو ان کے ساتھ تھے مگر اب ان سے پیچھے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ خلیل الرحمان قمر نے ان سے بھارتی پائلٹ ابی نندن پر بنائی جانے والی ایک فلم میں کام کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا مگر انہوں نے کام سے معذرت کر لی۔ اداکار نے بتایا کہ خلیل الرحمان قمر بھارتی پائلٹ ابی نندن پر مزاہیہ فلم بنانا چاہتے تھے۔ پروگرام کے دوران انہوں نے سابق اہلیہ حمیمہ ملک سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ وہ کچھ ماہ قبل اپینڈکس کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی جس وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہیں اور ساتھ ہی انہیں مشورہ دیا کہ وہ اداکاری پر توجہ دیں۔ انہوں نے اپنی بہن انوشی عباسی کو بھی مشورہ دیا کہ وہ شو بیس میں کیریئر بنانے کے لیے محنت کریں اور ساتھ ہی کہا کہ ان کی بہن ان کے مشورے مانتی ہیں۔ شمون عباسی نے اپنی بیٹی انزیلا عباسی کو مشورہ دیا کہ وہ اداکاری چھوڑ کر گلوکاری میں قسمت آزمائیں کیونکہ وہ اچھی گلوکارہ ہیں۔ انہوں نے سابق اہلیہ جویریہ عباسی کو کوئی مشورہ نہیں دیا اور اب کہا کہ ان دونوں کی اتنی عمر ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔ شمون عباسی نے ماہرہ خان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر کہا کہ وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ محنتی اداکارہ ہیں وہ انہیں کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیں گے۔ اداکار نے میشہ شفی اور علی زفر کے معاملے پر بھی بات کی اور کہا کہ گلوکارہ نے علی زفر کا کیریئر ہی تباہ کر دیا اب جب بھی وہ کسی کنسٹ میں پرفارم کرتے ہیں تو نعرے لگ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے علی زفر کی بجائے میشہ شفی کے ساتھ بہت کام کیا ہے۔ پروگرام کے دوران ایک سوال کے جواب میں شمون عباسی نے مہوی شیات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اب شو بیس میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ تاہم ساتھ ہی انہیں مزید محنت کا مشورہ بھی دیا۔ شمون عباسی نے ایک سوال پر کہا کہ مہویش کو تمغہ امتیاز ان کی اداکاری کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی شخصیت کی وجہ سے ملا۔ اس لیے انہیں اداکاری پر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اداکار کے مطابق ایوارڈ دیے جانے کے بعد مہویش ایارڈ سے کام نہیں کروایا جا رہا۔ اس لیے ان سے اداکاری بھی کروائی جانی چاہیے اور انہیں اداکاری میں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔